محکمہ تعلیم نے سرکاری سکولوں میں طلبہ کی تعداد بڑھانے کے غرض سے داخلہ مہم شروع کی اور کسی حد تک کہ مہم پوریوادی کے سرکاری سکولوں کے لیے نتیجہ خیز بھی ثابت ہوئی کیونکہ اس مہم کے ساتھ طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہوا لیکن سرکاری سکولوں کے انفرسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے کچھ سکول کرائی کے کمروں میں چل رہے ہیں اور کچھ سکولوں میں جگہ کی کمی ہے کچھ عرصہ قبل زلہ بڑھگام کے بکمنار کے پرائمری سکول جس کی کوئی عمارت نہیں نے پی ایچی محکمے کے ایک تباہ شدہ ڈانچے پر قبضہ کر لیا تھا جہاں صرف دو اساتذہ کی طرف سے کمزور طبقے کے طلبہ کو پڑھا ہے جاتا تھا تاہم کچھ عرصے بعد پی ایچی محکمے نے اس تباہ شدہ عمارت کی جگہ پانی کا ریزرویر تعمیر کرنے کے لیے یہ عمارت سکول سے واپس لے لی اس حرکت کے بعد گاؤں کے مقامی لوگ کہرینین سے بیدار ہوئے اور محکمے تعلیم اور زلہ بڑھگام کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین نے اپنے بچوں کے لیے سکول عمارت کا مطالبہ کیا چیف ایڈیوکیشن افسر بڑھگام مشتاق حمدوانی نے ٹائم ایٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے ایک پرائیویٹ بلڈنگ کرائے پر لیں گے اور نئی پرائیوی سکول کی عمارت کے قیام کے لیے علاقے میں زمین کی نشاندہی بھی کریں گے چھوٹیاں ہو گئی تو ہمارا سکول یہ تھا جو آپ نے دیکھا ہے پیچھے بلڈنگ ہے اس میں پڑا رہے تھے تو لیکن اب چھوٹیاں ختم ہو گئی ہیں ہم سکول آئے ہیں تو یہاں پہ بہت بڑا گھڑا بنایا ہے پی ایچی والوں نے یہ کیا ہے بھائی بولا یہ ٹینکی ہے تو ہمارے بچے آئے ہیں ہم کو یہ سمجھ ہی آ رہا ہے ٹیچروں کو کہ ہم بچوں کو پڑھائیں تو پڑھائیں کہاں ہمارے پاس آرڈرز بھی ہے ڈیو کام صاحب نے بھی لکھا ہے کہ بھائی کام روکو لیکن ٹھیکدار صاحب نے بولا کہ میں نہیں روک سکتا ہوں جب تک مجھے کوئی اپنا چیف ہینچر نہیں بولے گا یا ایکزر نہیں بولے گا تو یہ بھی بیچارہ مجبور ہے کیونکہ اس کو بھی اپنی کوئی لیمیٹیشنز ہے لیکن ہماری یہ لیمیٹیشن ہے کہ ہم ہم میں یہ پرسنلی کہہ رہا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ایک دن جو بچوں کا نقصان ہو گیا ہے یہ میں کیسے بھرپائی کروں گا ٹیو صاحب کو ہم نے فون کیا شاید وہ آ رہے ہیں شاید تو پتہ نہیں کیونکہ اس کی بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں ڈسٹک کے کام دیکھنے پڑتے ہیں تو ہم یہ تو ہمیں خود کو سمجھ نہیں آ رہا ہے مجھے کی میں یہ بھرپائی کیسے کروں بچوں کی ایک دن کی اور یہ ایک بچہ نہیں ہے دو نہیں ہے یہ فورٹی ون سٹوڈنٹس ہے یہاں چھٹیوں میں چھٹیوں میں میں بھی یہاں پہ میں ایک دن زڑیو صاحب نے مجھے وہ یہاں پرسنلی بیجا ہے کہ آپ وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے پھر میں نے زڑیو صاحب کو بھی انفارم کیا کہ یہاں پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے تو پتہ نہیں پھر انہوں نے آپ ڈپارٹمنٹلی کیا کیا لیکن وہ مکان میں تھا تو وہ مکان مکان والوں نے جو مکان کا مالک تھا اسے وہ گرایا بچے کسی گورنمنٹ کا وارٹر میں رہ گیا تھے وہاں پڑھتے تھے بچے تو وہاں پی ایچی والے آئے انہوں نے بولا ہے ہمارا زمین ہے یہاں میں کھوڈنا ہے کچھ زمین پر ہم یہاں پانی نکام کچھ کیا کرنا ہے پی ایچی والے نے وہ زمین لیا اور ہمارے بچے سڑک پر آگئے نہ وہاں کوئی سکول ہے نہ کچھ بچے کہاں پہ پڑھتے تھے وہ سڑک پڑھتے تھے ہم نے سوچے کہ ہم بچوں کو کہاں لائے ہم بچوں کو کہاں رکھیں گے کہاں پڑھیں گے بچے تو پھر ہم سی او صاحب کے پاس آئے انہوں نے بولا کوئی بات نہیں آئیں گے وہاں پہ تو کل نہیں آئے ہم آج اسی لیے پروٹسٹ کرنے کے لیے آئے تھے جو کہ ہمارا متاغ بچے نہیں بس یہ مسئلہ تھا آپ کی ڈیمانڈ کیا رہے ہیں جی ڈپٹی کمیشنر بڑھگا ہم سے بچے سکتے ہیں بیورو ریپورٹ ٹائم ایٹ